زندگی کی درست کا بعض وقت ہمیں کم عمر میں بھی ایسے سبق سکھا دیتی ہے جو سیکھنے کے لیے عموماً عمر بھر کی ریاضت درکار ہوتی ہے میرا نام ڈاکٹر انم نجم ہے اور میں شیخ خلیفہ بن زیادن نہان ہسپیٹل سی ایم ایچ مزفر آباد میں کنسلٹنٹ سائکائٹرسٹ یعنی ماہر ذہنی و نفسیاتی امراض کی خدمات سر انجام دے رہے دوہزار آٹھ میں جب میں میڈیکل کالج کی سٹوڈنٹ تھی اور میرے ابھی ایم بی بی ایس کے دو سال کی تعلیم ہوئی تھی اور تین سال باقی تھے تو ایک روز میں اپنی فیملی کے ساتھ سفر کر رہی تھی اور اس کے دوران کچھ ڈاکو نے ہم پر فائرنگ کی وہ گولی میری ریڈ کی ہڈی میں لگی جس کی وجہ سے میرے جسم کا تین چوتھائی حصہ مفلوج ہو کر رہ گیا میرے ہاتھوں میں سے جان نکل گئی میرے ہاتھوں میں گرپ نہیں رہی میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہی میں خود سے بیٹھ نہیں سکتی خود سے کھڑی نہیں ہو سکتی اس قدر ڈیسیبیلیٹی اور اچانک سے اکیس سال کی عمر میں جب زندگی پہ آتی ہے تو انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور انسان بو کھلا جاتا ہے بہت سے دشواریاں آئیں لیکن میں نے اپنی فیملی کی سپورٹ کے ساتھ حمد نہیں آ رہی اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے آپ کو اس قدر سٹرانگ بناوں کہ میری جو ڈیسیبیلیٹی ہے یا جو چیزیں اب میں اپنی ڈیسیبیلیٹی کی معذوری کی وجہ سے نہیں کر سکتی تو میں کسی طرح سے اپنی باقی ڈیمنشنز کو اس قدر سٹرانگ کر لوں کہ میں اپنے آپ کو انڈیپیننٹلی مینج کر سکوں گرنا کوئی بری بات نہیں ہے گرنے کے لیے ہم ذمہ دار نہیں ہوتے لیکن گر کر دوبارہ سے کھڑے نہ ہونا اور اپنے سفر کو جاری نہ رکھنا اس کے لیے ہم ذمہ دار ہیں اور ہمیں اپنا سفر نہیں روکنا چاہیے ہمیں ہمیشہ اپنی نظر منزل پر رکھنی چاہیے اور میں نے ایسے میں یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی تعلیم کا سلسلہ دوبارہ سے جاری کروں گی یہ کوئی آسان فیصلہ نہ تھا انتہائی کٹھن تھا اس وقت میں اتنا سیدھا بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی جیسے کہ میں آج بیٹھ ہی ہوں کولڈ پیکس رکھ کر ان پر اپنے ہاتھ رکھتی تھی اور اسی طرح سے یورین کے لیے یہ یورین بیگ لگا ہوتا تھا میں ڈائپر میں ہوتی تھی اور ان سب چیزوں کے باوجود میں نے اس لڑائی کو اس جنگ کو جاری رکھا جنون پیشن اور ایمان یہ وہ چیزیں ہیں جن سے آپ بڑے سے بڑے پہاڑ سر کر سکتے ہیں میں نے اپنے اکڈامک سیشن کے ساتھ ایم بی بی ایس کی ڈگری کو کمپلیٹ کیا جبکہ میں اس وقت کلم بھی نہیں پکڑ سکتی تھی اور میں اپنا اگزام بھی پیپر ڈکٹیٹ کروایا کرتی تھی جب میں ایک ڈاکٹر بن گئی اور میں نے اپنی ہاؤس چوب کی اس کے بعد بھی میرے اندر ایک تڑپ تھی کہ مجھے بھی مزید کچھ کرنا ہے اور اس تڑپ کو قائم رکھتے ہوئے میں نے سپیشلائزیشن کی سائکائٹری کے اندر لوگ صرف میری زندگی کے بارے میں جان کر اور مجھے دیکھ کر کس قدر انسپائر ہوتے ہیں اور جب لوگ آ کر اپنی زندگی کی کہانیاں مجھ سے شیئر کرنے لگے کہ میری زندگی کے وہ ڈیسیجنز جو میں نے صرف اپنے فائدے کے لیے لیے تھے ان کے بارے میں جان کر ان کی زندگیوں میں کس قدر مصبت تبدیلی آ رہی ہے تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں موٹیویشنل سپیکنگ کا سلسلہ بھی شروع کروں اور ساتھ ہی میں نے سافٹ سکلز ٹریننگ کی ورکشاپس کروانا شروع کی ان افراد کے لیے کام کرنا شروع کیا جو کہ کسی بھی قسم کی جسمانی معذوری کا شکار ہے سپیشلی سپائنل کورڈ انجری کا کینگز کالیج لنڈن میں ماسٹرز کی ڈگری کرنے کے لیے میں برطانی آ گئی یہ ایک بہت کٹھن فیصلہ تھا کیونکہ اس حد تک فیزیکل لیمیٹیشن کے ساتھ کہ جہاں میرے ہاتھ میں گرپ بھی نہیں ہے جہاں میں چل بھی نہیں سکتی ہوں اور مجھے اتنی زیادہ ڈیپینڈنس ہے اور مسلسل ہیلپ کی ضرورت ہے اس کے لیے میری فیملی نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا اور میری والدہ میرے ساتھ گئی میں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی اور الحمدللہ اس میں میری ڈسٹنکشن آئی ابھی میرے سفر رکا نہیں ہے کیونکہ سانس باقی ہے اور جب تک سانس باقی ہے تب تک خواب بھی باقی ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ میری فیزیکل ڈسیبیلیٹی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے میں اپنی زندگی کو جینا چھوڑ دوں یا زندگی میں خواب دیکھنا چھوڑ دوں مجھے سیاحت کا بہت چوک ہے پاکستان کے مختلف علاقے میں نے ایکسپلور کیے اور میں نے بہت پاکستان کے اندر ٹرائول کیا اور اس قدر خوبصورت جگہیں اس قدر خوبصورت نظارے جو آپ کو اندر تک ترو تازہ کر دیتے ہیں ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے اور میں نے اس خوبصورتی کو اس ویلچیر پر بیٹھ کر ڈسکاور کیا میں ابھی بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں اپنے ادگد موجود لوگوں کے لیے اپنے خطہ کشمیر کے لیے اپنے ملک پاکستان کے لیے کیونکہ ہمیں ابھی بہت سی چیزیں امپروف کرنے کی ضرورت ہے سپیشلی میں ان لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں جو کسی معذوری کا شکار ہیں اور ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں اسی طرح ہمارے ملک میں جو دہشتگردی کی وجہ سے اس قدر نقصان ہوا ہے کئی دہائیاں کئی نسلیں برباد ہو گئی ہیں میرا سبجیکٹ ہے میں نے وارن سائیکائٹری میں ماسٹرز کیا اور میں فردر اس میں پی ایسٹری کر کے ریسرچ کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں اپنے ملک کو اس دہشتگردی سے نجات دلا سکوں